میں اس موقع پہ یوان کی توجہ اس جانب میں مفضور کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہماری حکومت بہت اچھی بات کرتے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں سچی بات یہ ہے میں نے تو کئی دفعہ یہ بات کری ہے کہ ہم تو رات کو سوتے میں بھی مدینے کی ریاست کا خواب دیکھتے ہیں اور دن کو جاگتے آنکوں کے ساتھ بھی مدینے کی ریاست کا خواب دیکھتے ہیں وہ تو ہماری منزل ہیں لیکن مدینہ کی ریاست اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی شاہ مدینہ تھی شاہ مدینہ نے تو امت کو یہ دعا سکائی ہے کہ اللہم اینی اعوذ بکا من الحمی والہزنی والعجزی والکسلی والبخلی والجپنی وزوالعاد دینی وعالبت الرجال امت کو یہ دعا سکائی ہے کہ جب اللہ سے دعا کرو دی ہے دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں سستی سے اور ہمیں پریشانی سے اور ہمیں آجزی سے اور ہمیں گزدیلی اور کاہلی سے اور ہمیں قرض کے بوجھ سے اور دوسروں کے تسلط سے رجالتے یہ دعا سکائی ہے امت کو بھی اور مدینہ کی ریاست کو بھی یہ دعا اپنانی چاہیے اس میں آپ دیکھ لیں کہ قرض کے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا تسلط کی باقی گئی ہے جب آپ کی اوپر قرضوں کا بوجھ ہوگا تو اس کے بعد دوسروں کا تسلط بھی ہوگا اس میں بڑی معنیت ہے جب آپ امریکہ سے قرضے لیں گے امریکہ کا تسلط ہوگا جب آپ آئی ایف سے قرضے لیں گے آئی ایف کا تسلط ہوگا جب آپ چین سے قرضے لیں گے چین کا تسلط ہوگا تو قرضوں کے ساتھ کونکشن ہے تسلط کا اس کے نتیجے میں آپ کی آزاری اور خودمختاری وہ باقی نہیں رہ سکتی ریونیو اکٹا کرنے کا جو حدب ہے وہ بھی اس وقت بالکل حکومت حاصل نہیں کر سکی ہے اور اس وقت جو ریڈیو ہیں اس کا شارٹ فائل جو ابھی دو دن پہلے کی ریکوٹ آئی ہے اس کے مطابق اپی آئیر نے اپنی ریونیو کے اہداف حاصل نہیں کیے ہیں اور پہلے آٹھ ماہ میں ریونیو شارٹ فائل دو سو پینٹیس ارب روپے ہیں اور اس رفتار سے اگر ہم جائیں تو بی فور دا اینڈ آف دس فسکل لیر یہ تین سو ارب روپے کا یہ کمی ہوگی آپ کو علم ہے نسی چیرمنٹ کہ حکومت نے دو میری بجٹ پیش کی ان دو میری بجٹ کا جواز حکومت نے یہ کیا کہ ہم جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے بلکہ جو اندازہ ہے اس کے مطابق تین سو ارب روپے ہمارے جو خسارہ ہوگا اور شارٹ فائل ہوگی ریونیو کے جو اہداف ہی